بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اللہمَّ سَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِيمِ رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَلُ عَلِيمُ الْحَكِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيِّ زَالِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُزِيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْزِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ مَتُفْلِهُونَ وَإِذَا عَرَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَنٍ فَازُّوهُ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِكِمْ صدق اللہ سامین محترم ہمہ کسم دی ہم دو سنا تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات یقائی تنہائی یقتائی قبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش پیدی ایکو بند کرو یہ لج پال غریب نواز غوثِ عظم کائنات دے زر زر دا دستگیر اَلَا كُلِّ شَيِّرِ فَعَالُ لِمَا يُرِينَ نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِينَ اِنَّا رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلت و کلے ابت تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس میں قرآن پاک دیاں دو تن آیات مصا احباب تے سامنے پڑیاں پارہ ٹھائیسویں سورت دا نام ہے سورہِ جمعہ تے خطبہ بھی جمعہ دے خطبہِ جمعہ دے اندر جمعہ دی فضیلت جمعہ دے آداب اور جمعہ دے مسائل تُسا احباب تے سامنے بیان کرنا چاہنا ساڑھی عوام جمعہ دے معاملے چھ بہت سستے نمازان دے معاملے چھ سستی ہے یہ لیکن جمعہ دے معاملے چھ بھی بہت سستے ہیں جدو تخریرہ کرنوا سے جائی دینا ساڑھا لوگ انتظار کر دینا تے جمعہ دے ویچ خطیبانو ثوانو ثوانو دا انتظار کرنا بھی انت ہے پئی بندے آرہے نہیں جی لیکن جمعہ واجبِ ہر مسلمان مرد واسف عورتان دے بارے چٹے لائیے تھوڑی جی لیکن جیڑا انسان جمعہ چھٹ دیں دے اگے چل کے میں حدیث بیان کرنا اللہ دے دل دے اتے ایک مور لا دے دے جمعہ دی اہمیت جمعہ دی فضیلت نبی علیہ السلام نے زبان نبوت دے ویچو بیان فرمائی اس طرح سمجھو کہ کائنات دے اندر کائنات دے کرامی چھو بید اللہ سب دوال ہے یعنی دنیا دی جنی مساجد نے ساریاں مسیطہ نے ویچو بید اللہ سب دوال ہے زمزم دا چشمہ کائنات دے چشمیاں چو آل ہے سارے مہینیاں چو رمضان دا مہینہ آل ہے سارے زمانیاں چو آمینہ دے لال دا زمانہ آلہ سی ساریاں راتہ ویچو لیلت القدر دی رات سب دوال ہے کائنات دیا ساریاں کتابہ ویچو قرآن سب دوال ہے دنیا دے ساری انسانیت ویچو انبیادی جماعت سب دوال ہے انبیاد ویچو تین سو تیرہ رسول آلہ پھر تین سو تیرہ رسولان دے ویچو پانچ رسول سب دوال ہے اور انہ پنجا رسولان دے ویچو آمینہ دا لال سب دوال ہے اس طرح ہی کائنات دے سارے دن آدھے ویچو جمعہ دا دن سب دوال ہے جمعہ دا دن افضل ہے لیکن اسی جمعہ دی عظمت اور فضیلت اور مرتبت نو سمجھ دے نہیں اگر سانو پتا چل جائے کہ جمعہ دی کڑی جمعہ دا تائم جمعہ دا دن کتنا افضل ہے کہ میرا خیال کہیں گا وہ دنیا دا کوئی بدنصیب انسان ہوئے گا جیڑا جمعہ دن فیر وی سوستی کرے گی سنیے حدیث آمینہ دلال پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو حریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرمادے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بیدہ انہم اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَحَازَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُ فِي فَحَدَانَ اللَّهُ لَهُ فَأُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعُنْ فَلْيَهُودُ غَدًا وَنَّسَارَا بَادَ غَدٍ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے قیامت دے دن اسی آئے آخر تے آن سارے آن نبیان دیا امتاں وچوں آخری امت میری یہ سارے نبیان دے وچوں آخری نمبر میں رہ میرے تو بعد قیامت آسک دیئے نوانبی نوانبی نہیں آسک دا لوگوں میں سب تو آخر تے آیا امت میری آخری ہے میں آخری نبیان لیکن گل سن لو قیامت دے دن سب تو اگے میں ہوا گا سب تو اگے میں ہوا گا سب تو پہلے میری امت جن نچ جائے گی سب تو پہلے ہی صاحب میری امت دا ہوئے گا آئے سب تو آخر تے آن قیامت نو سب تو اگے سب قتلے جاوانگے جگان دے پیر فرما دے نے اور دنیا دے لوگوں منوں کتاب بھی دیتی گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن اس تو پہلے بھی کتابان دیتیاں گئیاں دورات کیتی گئی انجیل نازل ہوئی زبور نازل کیتی گئی پنجاہ سحیفے حضرت عدرید تے آن لوگو حضرت شیش تے نازل ہوئے تیسے ہی فے حضرت ادریس تے نازل ہوئے دس سہی فے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل ہوئے دس سہی فے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے لوگو زبور نبی دعوت تے اتریئے لیکن ساریاں کتاب باندے وچوں تے سارے سہی فیاندے وچوں سب تو آلہ کتاب اللہ نے دیتیئے تے منو محمد نو دیتیئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امت بھی سب تو آلہ میریئے آئے بات دے وچہ قیامت نو سب تو پہلے جنن چے جاوانگے ساڑا ہی ساب بھی سب تو پہلے ہوئے گا کتاب بھی سب تو آلہ منو اللہ نے دیتیئے تے نال گل سن لو اللہ پاک نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا ہے حسائیاں نو اطوار دا دن دیتا ہے اللہ پاک نے منو جمیدہ دن دیتا ہے منو جمیدہ دن دیتا ہے اگے اگلی حدیث سن لونا جگانے پیر عبد عبیب علیہ السلام فرمان دینے یہ بھی حدیث ہی مسلم دیئے آقا فرمان دینے افضل اللہ ازل اللہ عن الجمعہ من کانا قبلنا فکانا لیل یہودی یوم السبت وکالا لن سارا یوم الہد فجاء اللہ بنا فہدانا اللہ لیوم الجمعہ دی فجاء للجمعہ والسبت والاہد وَقَذَلِكَهُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِیَامَتِي نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ اَحْلِ الدُّنِيَا وَالْاَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اَلْمُقْزِيُّ لَهُمْ كِيلَ الْخَقَبَلَ قَبْلَ الْخَلَائِكَ جگاند پیر فرمان دینے لوکو پیلے لوگ جیڑے سر پیلیاں امتاں وہ جمعے دے دن تو محروم کر دیتیاں گئیاں اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتاں اور حسائیاں نو اتوار دا دن دیتاں پیلو جمعہ باچ ہفتے باچ اتوارے جمعہ نی افضلیت نبی علیہ السلام نے بھیان فرمائی ہے آقا فرمان دینے لوکو اجرہ جمعہ دا دینے اتنا آلہ دینے لیکن لوگو میں دسنائے جانا ماں آقا فرمان دینے اسی قیامت دے دین سب تو پہلے اگے ہوں وانگے آئے سب تو آخران دنیا ساڑھا آخری نمبر ہے والاولون یوم القیامتی قیامت نو ساڑھا پہلہ نمبر ہوئے گا اور دجی عدیث ہوں دیئے آقا فرمان دینے میں اپنی اپنی کسیرے امت دے بھی قیامت دے دن فخر کرانگا ایک سو وی صفہ ہونگیاں ٹوٹل سارے نبیان دیاں ان امتان دیاں وہ لوگو چالی صفہ ایک لاکھ چوی ہزار انبیاء دیاں امتان دیاں ہونگیاں اسی صفہ میرے کل محمد دی امت دیاں ہونگیاں سبحان میرے پیغمبر نو اللہ نے ہر لحاظ نہ سب تو آلہ بنایا ہے سب تو اولہ بنایا ہے سب تو بالا بنایا ہے اللہ پاک نے قرآن دیتا ہے سب تو آلہ سنو بیت اللہ دیتا ہے سب تو آلہ مسے نبی دیتی ہے سب تو آلہ قرآن دیتا ہے سب تو آلہ نبی نو یار دیتے سب تو آلہ لیلت القدر دی رات دیتی راتاں ویچو آلہ زمزم دیتا ہے پوری کا انات ویچو آلہ سنے پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں میدان ارفات دیتا ہے سب تو آلہ منا مزدلفہ دیتا ہے سب تو آلہ او لوگو بیت اللہ دا تو آم دیتا ہے سب تو آلہ پھر میں نو کہن دے میرے پیغمبر نو صفات نہ نواز ہے او بھی سب تو آلہ اوے دی صفتہ کسے نبی نو نہیں دیتیاں بلکہ میں کمانگا ایک لکھ چوی ہزار کموں پیش انبیادیاں صفتہ کٹھیاں کر کے اللہ نے کل محمد جی جمع کر دیتیاں تے جمع دا دین دیتا ہے ہوئی بولو منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی خوسن حضرت یوسف دا غم نبی عقوب دا چپ نبی ذکریہ دی سبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبی آنچوں نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی دعود دی تے شاہی سلیمان دی کبز جمخلوقات ساری جہان دی رب دے پیار محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو عبوبکر صدیق دا عدل فاروق نبی دنیا ہے جان دی شرم و حیاء مشہور پیار عثمان دی اسے طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمائیہ کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کے لی ارض کرا آمینہ دے لال دی مثال جی دی مل دی نہیں زمین آسمان ویچ اے ساری این خوبیاں نے نبی دو جہان ویچ اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساس سی دشمنو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ او سافان دا جو احران دی کان نی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جان نی لمح چوڑا کی سائے تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی جو موجود نہیں پھر میں دسنا چانا جگان دے پیر فرمان دے نے المکزی لہم قبل الخلائق ساریاں مخلوقان دے ویچو ساریاں امتان دے ویچو سب تو پہلے فیصلہ کیتا جائے گا میں محمد دی امت دا کیتا جائے گا سبحان اللہ اور ایوین فضیلت نے کسے انو آدف دی امت کہہ کے پکاریا جائے گا کسے انو موسیٰ عیسیٰ کسے انو شعیب کسے انو یوسف یعقوب دی امت کہہ گے پکا آواز دیتی جائے گی لیکن امتیو تسی کینے خوش نصیب ہو تھا انو قیامت دے دن محمد دی امت کہہ گے صل اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے آیا سب تو بادچا لیکن قیامت دیتن فضیلتہ سب تو پہلے ملنی ہے چندہ بھی میرے ہی ہونے لیوائل امت حوض بھی میرے ہی ہونے مدانے میں شر میں ہی اپنی امت دے خنہ گاران دی شفارش کرنی ہے میری شفاعت دی وجہ تو اللہ چار ارب نبے کروڑ بندہ بغیاری ساتھ تو جنت چھ داخل کر دا پھر بھی کمانگا اللہ امت بہت دی یہ بندے تھوڑے نے آواز آئے گی محبوب جی جمیں دل کر دا جے جمیں کہیں جو ہی امیت ہونوں راضی کر دیا سبحان اللہ سبحان اس طرح ہی آؤ ایک حدیث اور سنو اس حدیث دے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرن یوم انطلعت علیہ شمس و یوم یوم الجمعاتی فیہا خلی کا آدم و فیہا ادخل الجنہ و فیہا اخرج منہ و لا تکو مصاعت اللہ فی یوم الجمع جگان دے پیر فرما دینے جمیں والے دین جڑا سورج تلو ہندہ ہے دنیا دا سب تو بہترین دین جمعہ دا دینے سب تو بہتر دین کیوں فرمایا اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے سن حضرت آدم اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا تے جمعہ دے دن نبی آدم نے جسم جرون پھون گیا گیا دن گڑا سین بولو تے جدن آدم جنہ چے داخل ہوئے دن بولو دن جمعہ دا ہے آو نا فیہی اخراج منہ جس دن حضرت آدم جنہ دے وچو نکالے گئے اووی دن جمعہ دا ہے جنہ چے داخل ہوئے تے دن جمعہ دا ہے جنہ چو کڑے گئے تے دن جمعہ دا ہے وَلَا تَكُمُ سَعْتُوا إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ دنیا دے لوگو قیامت دا دینا ہونے جدن قیامت قیم ہونی ہے او دن بھی دن جمعہ دا ہونے قیامت کی دن قیم ہونی ہے جمعہ دے دن قیامت قیم ہونی ہے آقا علیہ السلام دی اے قدیس اور سن لگونا آقا فرما دے نے لوگو جمعہ دا دن سب تو بہتر جمعہ دینے جس دن سورج تلو ہوندہ ہے وہ جمعہ دا دینے سب تو بہتر دن جمعہ دا ہے اس دن حضرت آدم دی حضرت آدم پیدا کیتے گئے اسے دنی زمین تے اتارے گئے اسے دنی میرے آدم دی توبہ قبول ہوئی جدو میرے بابا جی آدم تے امہ جی ہوا نے جدو جبل رحمت تے چڑھ کے کوک ماری ربنا ظلمنا الف سنا و علم تغفر لنا و ترہمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ توبہ وی قبول ہوئی باب آدم دی دین اللہ دین جمعہ دا ہے اگے آئیے آقا فرمان دینے اور دنیا دے لوگوں کائنا چے زندگی بسر کرنے والوں جس دن آدم فوت ہوئے میں اللہ اکبر قبیرہ آدم پیدا بھی جمعہ دے دین ہوئے اتارے بھی جمعہ دے دین گئے اور جمعہ دے دینی جننچ داخل ہوئے جمعہ دے دینی جننچوں نکالے گئے جمعہ دے دینی قیامت قیم ہونی ہے کہ جدن جمعہ دا دین ہون دے آقا فرمان دینے وَمَا مِن دَابَتِن إِلَّا وَحِيَ مَسِيخَةُنْ يَوْمَلْ جُمْعَاتِي اور جنے جنے جاندار چپائے نے جنور نے جمعہ دے دین ڈر ڈر کے جمعہ دے دین کہتے آج قیامت قائم ہی نہ ہو جائے لے کر بندے نہیں ڈر دے نہ انسان نہ جن اللہ اکبر قبیرہ اس را فیل نے کرنا سامنے رکھے تے جدو دے جو پھوک مارنی ہے او دنویں دین جمعہ دا ہونے جدن اس کرنا جو پھوک وجنی ہے اووی دین جمعہ دائی ہوئے گا آئیے ذرا غور کیجئے نا جگان دے پیر فرما دینے قیامت دے دار دینے اور جمعہ دے دین وہی نہ تسبیح ہی نہ تتلو جمعہ دیاں کڑیاں دے ویچے ایک کڑی ایسی ہے آقا فرما دینے بندہ جو منگے اللہ انہوں عطا کر دین دین سبحان ایک کڑی ایسی ہے جمعہ والے دن یعنی کہ چودہ کڑیاں دے ویچوں ایک کڑی ایسی ہے وہ کدویں نبی علیہ السلام نے فرمایا اثر دی نماز تو بات مغرب تو پہلے آخری کڑیاں دے اندرے کڑی جیری دعا انسان کرتا ہے جو منگتا ہے اللہ ہوئی دے 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 اللہ دعا نوراد نہیں کر دے ذرا غور کیجئے تو اس واسطے نبی علیہ السلام فرما دینے جمعہ دا دین او دینے سارے دن آدھے ویچوں افضل حضرت آدم نمہ اوتائی کی دن جمعہ دے دین پیدا کی دن ہوئے جمعہ دے دین جنہ چی داخل کی دن ہوئے بولو بولو جنہ چو کڑے کر دوں گے جمعہ دے دین سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساری ہے اللہ یاد کر کے جایا کرو کہ جمعہ دا دین اتنا افضل ہے آئیے کے چلا جگان دے پیر فرما دینے اِنَّ حَازَا يَوْمُ الْيَوْمُ اِیدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَعَلَ الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ فَلْ يَغْتَسِلْ وَإِن کَانَ تَيِّبٌ فَلْ يُمَسَّ مِنْهُمْ وَعَلَيْكُمْ بِسِوَاد مسلمانہ واسطے عید دا دین جمعہ دا دین جمعہ دا دین عید دا دین آؤ میں گیکر ویت اور سناوا اللہ اکبر خبیرہ جیڑا بندہ مسواک کر کے خوشبو لگا کے گسل کر کے جمعہ دے دین مسجد دے اندر آن دے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے او دیا عظمتہ بیان کی تیا نے آؤ میں گیک اور دونو دی سنا دے ہوا فرمایا اِنَّا عبولُ بابا بن عبد المنزر رضی اللہ تعالیٰ نوحسدیس دے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا یَوْمَ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ سَارے دنہ دا سردار جیڑا وَجُمْعِدَ دَيْنَي وَعَظَمُهَا إِنْدَ اللَّهِ اللہ دے ہاں اے دی بڑی عظمتے وَهُوَ عَظَمُ إِنْدِ اللَّهِ يَوْمِ الْأَزْحَا يَوْمَ الْفِطَرِ يَوْمِ اَزْحَا تے يَوْمِ فِطَرِ یعنی وڈی عید تے چھوٹی عید نالووی سب تو زیادہ اللہ دے ہاں اگر عظمتے تے او جمع دے دن دیئے یعنی عید دا دنوی اے نا افضل لئی عید الْأَزْحَا دا دنوی اے نا افضل لئی جنہ جمع افضل عید الفطر دا دنوی اے نا افضل لئی جنہ جمع دا دن جگان دے پیر فرمان دے نے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے اتارے آگے آئے ایسے دن بار بار اوئی حدیث دے الفاظ رپیٹ ہو رہے نے یعنی حدیثہ مختلف نے الفاظ ساریاں حدیثان دے ایکی نے فرمایا اے جمع دے دینی قیامت قائم ہونی ہے جمع دے دینی ولا ریاہ ولا جبال ولا بہر جنہیں سمندر میں دریانے اور جنہیں ہواں فضاں میں اے ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے جمع والے دین رب دے کولوں ڈر دیاں نے سمندر بھی جمع والے دین اللہ کو لو ڈر دے ہواں بھی در دیئے جمع والے دین زمین بھی ڈر دیئے پہاڑ بھی ڈر دے نے کیا تو آج قیامت ہی قائم نہ ہو جائے تو مسلمان مرد اور عورتہ ڈر دیاں نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے سوائے جنہت انساناتوں باقی قائنات دی ہر چیز جنہیں جمعہ دین اللہ کو ڈر دیئے کیا تو قیامت قائم نہ ہو جائے لیکن انسان تنہی نہ ڈر دے اس واسطے قرآن کہندہ اے ایمان والے جدو تھوانو جمعہ دی طرف بلایا جائے ازان ہو جائے دکانہ بند کر دے کاروبار بند کر دے ساریاں تجارتاں چھڑ دے ساریاں مسروفیتاں ترک کر دے سارا کچھ چھڑ کے تشی اللہ دے کر دے اندر آ جاؤ تیسا ڈھاگی ہے او چلو کون نہیں انہیں جاوان کے اند دے اٹھے اند دے جاوان کے اند دے نماز پڑھنی ہے کاروبار پانی ہے اللہ بے لی یہ جمعہ دا کوئی فیادہ نہیں میں لے دے لی نبی علیہ السلام نے فرمایا چار بندے ایسے نجرے جمعہ تو بھرین ہیں ایک غلام جرا کسے دی ملقی اچھے دوسری عورت تیسرا بچہ چوتھا مریض اے جمعہ تو بیمار آدمی اے جمعہ تو بریڑے اے پال لین نہیں پڑھے آگیا کوئی عرض جیڑے مرد نے جیڑے مسلمان مرد نے جوان نے انہ دے اتھے جمعہ جیڑے واجبے ہر حال جی پڑھنے جمعہ چھڑنا نہیں ایک چھٹے ہے دو چھٹے ہے تیسرا جمعہ چھٹے دا ہے اللہ دلتے مور لا دین دے پکی مور لگ جدی یہ دے منافق کون جی شک کون آؤ میں گیا اور چلا جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے جیڑا بندہ من ترک سلاسا جمعہ جمعہ تین جمعہ چھٹ دے تہاونا بہا تب اللہ ہوا لا قلب ہی او دے دل دے اتھے اللہ مور سبت کر دین دے نے آؤ میں گے چلا نبی علیہ السلام نے ادا پہ جمعہ ویدہ سے آئے جدو جمعہ واسطے آؤنا ہے تے گسل کر کے آؤنا ہے خوشبو لگا کے آؤنا ہے کپڑے سونے پا کے آؤنا ہے اے نہیں دکان تو اٹھے آئے کپڑے آئے کالک لگی یہ بو گوڑے گوڑے پسینے دی آؤں نہیں تو امیان کے جمعہ بھیجے نال دے بھی تانگی یہ نہیں توجہ نہ میری بات سنو نبی علیہ السلام فرماندے میں آؤ میں قدیس لگا سنان توجہ نہ سنے آجے کمال درجہ دی حدیث ہے ابو دعود دی تیر سو پینتالی نمبر حدیث ہے ابن ماجادی دس سو ستاسی نمبر حدیث ہے اللہ مالبانی نے انہ دعا حدیثانو ٹھیک آکھی ہے حدیث دوں کتاب باندے اندر ہے ابن ماجاد چویئے سنن نبی دعو چویئے ہوا اللہ اس واسدہ سے آئے مدہ کو سنکے گئے موپس روری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کی تھی ہے حدیث سن لو حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰنہو بیان کر دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا حضرت جہ گاندے پیر فرما دینے کان لہو بکل خطوطن عامل و سنتن عجروں سے آمیہا وکی آمیہا جڑا بندہ جمعہ دے دینے گسل کر داویئے گسل کران داویئے سمجھ دے ہو رہا وہ بول دے نہیں گسل کر داویئے گسل کران داویئے گسل خود بھی کر دے تے گسل کران داویئے آقا فرما دینے پھر نہان دے تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعہ دے اندر آ جان دے آن کے خطیب دے کول بھی جان دے جمعہ پڑ دے خطیب دے کول بیٹھے جمعہ پڑے آئے کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کی تھی جڑی جمعہ دے عداب دے خلاف ہوئے جگہ دے پیر فرما دے اللہ انہو ہر قدم دے اوتے ایک سال دے روزی آمدہ تے ایک سال دے قیامدہ سواب عطا کر دے ہر قدم دے ایک سال دے بولو بولو ایک سال دے روزی آمدہ تے ایک سال دے قیامدہ انہوں سال روزے رکھنا گو سوکا گم بول دے نہیں سال روزے رکھنا سوکا گم بولو دے سال قیام کرنا تہجل پر نہیں سوکا جمعہ لیکن آقا فرما دے جیڑا انسان مسجد دے اندر آکے امام دے قریب بھیندہ گسل کردہ کرواندہ امام دے قریب بھیندہ تیانہ خطبہ سوندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کردہ اللہ انہو ہر قدم تھے ہر قدم تھے حدیث دے ہر قدم تھے اللہ ایک سال دے روزے ایک سال دے قیامدہ سواب عطا کرنا سبحان اللہ سبحان لیکن ملنا ہونا نہیں جنہ پہلو ہو رہا ہے آگے آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دے اندر جلدی یا اندھی فضیلت پیان کی تھی جگان دے پیر فرما دے میں جڑا بندہ جمعہ دے دن گسل کر دے ہیں نہ ترجمہی سنا دے نہ ماں جمعہ دے دن گسل کر دے ہیں خوشبو لگا دے ہیں کپڑے چنگے پہن دے ہیں تیجمہ سچا جان دے ہیں جڑا سب تو پہلے ہوں دے ہیں اللہ انہوں اوڑ دی قربانی دا سواب عطا کر دے ہیں کیڑی قربانی دا اوڑ دی قربانی دا سواب عطا کر دے ہیں جڑا بندہ پھر تجھے چاہوں دے ہیں اللہ اس بندے نو ایک گائے دی قربانی دا جڑی تیسری کڑی دے اندر ہوں دے ہیں انہوں ایک مینڈے دی قربانی دا جڑا چوتھی کڑی چاہوں دے ہیں انہوں مرگی دی قربانی دا چوتھی کڑی چاہیں انہیں جمعہ خدم کر لگیا کہ یہاں پہ چلو کونی چل کے نماز سے پڑیئے سب تو پہلے آنے والا اوڑ دی قربانی گائے دی قربانی پھر اس تو بعد مینڈے دی قربانی پھر مرگی دی قربانی مرگی دی قربانی افارمی مرگی نہیں صحیح جڑی مرگی اوڑی قربانی فریستے بیٹھے اندھے رہے ہیں اوڑی مسجد دا دروازہ نہیں ساڑا اوڑھے بیٹھے انہیں ریجسٹر لائے گئے آگیا کہوں جی آجی رمضان ہے نا نوڑ کرو جی آجی عباس آئے اے فلان صاحب آئے ہیں فلان صاحب آئے ہیں فلان صاحب اوڑ نا نوڑ کر رہے ہیں فریستے میں ہم ان بردے کھڑا ہو گیا بیگیا اوڑ فریستے اپنا دفتر لپیٹ کے تیان کے اندر بیچان دینے انہیں جنہیں بات چوندے نے انہیں دی گیر آزری لگ دی جنہیں جنہیں شروع کرن تو بات انہیں نے انہیں دی گیر آزری لگ دی جو تو فریستے آسمان کے جا کے رب نے پوچھ رہا ہے ہاں بھئی فریستے ہو کتوں آئے ہو اے مرکز بیت الممور چو آئے ہیں ہاں آزری لاؤں ہاں کڑا کڑا پنداشی تو انہیں جنہیں جنہیں دے دوران آئے ہیں انہیں دی آزری ہو چکو نہیں لگ دی کیونکہ فریستے آئے نے ریجیسٹر پہلے ہی لپیٹھ لیا اس واسطے کوشش کریا کرو نہیں بلکہ ہر حال اگلے جمعہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ حال دے اندر جمعہ شروع کرن تو پہلے آنا ہے یار جمعہ بھی پڑھئیے تو ملے بھی پوجھنا تو پھر جمعہ فیدہ بولو جمعہ فیدہ اس واسطے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں ماں و بہنوں بیٹیوں جمعہ پڑھاؤ اول وقت اب تھی اندر آؤ جو تو فریستے نام لکھ رہے ہیں تو سیویوں تھے اپنا نام لکھواؤ ریجیسٹر تھے تھوڑا نام درج ہونا چاہیے لیکن اسی جمعہ آج بیان کر کر کے تھک گئے ہیں لوگ کی اپنی روٹین تو باز نہیں ہو دی جنہ آنا ہے انہ پہلو انہ ہی آنا ہے تو جنہ نہیں ہونا انہ ہی انہ دے ہونا ہے بول دے نہیں تو نبی علیہ السلام دی ایک قور حدیث سن لو جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی آئے جمعہ شروع ہوئے آن کے اوہ میں ہی بہ گئے آقا فرمان دے نے اور میرے آئیارہ اوٹھ فسل الرکاتین دو رکتہ پڑھ کے پھر بین تیتے اور دیوبندی بریلوی احناف کی کر دے وہ بھی بلکل آن کے بہ جائیں دیں وہ بھی بندے بہی جائیں دیں سندہ بڑھ دے نہیں سندہ دو جدو امام نے دجہ خطبہ شروع کرنا ہے وہ تو سارے اٹھ کے وچھونا نفل پہے سندہ پڑھنے یہ شروع کر دیں یعنی کہ احناف نے عالمِ ارواح دے اندر قسم کھا دیئے ہاں نبی دی حدیث نہیں ملتی ہر حدیث دے اندر نبی دی مخالفت کرنی انہوں نے کچھ ایک کیوں کر دے ہو وہ انہوں نے ہماری فقہ کا مسئلہ ہے ہمارے امام کا کول ہے لہذا جمعہ خطبہ جب ہو رہا ہو اس کے دوران کوئی نمال نہیں پڑی جائے جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوگا دوسرا خطبہ شروع ہوگا اس وقت ہم پڑیں گے لیکن نبی علیہ السلام نے خطبہ چھاٹکے اپنے صحابی لو کیا ہے باچ بھئی پہ لو دو رکھتا پڑھ لیں نبی علیہ السلام اور نبی دے صحاب بادائے امر رہے ہیں ابو بکر صدیق دا دورو ہے پھر بھی یہی امر عثمان عمر دا دورے پھر بھی ہے علی دا دورے پھر بھی ہے رضوان اللہ علیہم عجبہ ہی تو میرے بائیو کون دو پڑھنیاں نے کہ امام دے فرزاد عباد کی نیاں پڑھنیاں نے چار جنہ پہلو چار پڑھنیاں نے وہ فرزاد عباد کی نیاں پڑھنگے دو جیڑا بندہ آن کے دجی رکچرہ لگیا ہے یعنی نماز کھڑی ہے نا کہ دوسری رکچان کے ملے آئے رکو تو پہلے وہ دو رکھ کہیں پڑھے گا کہ جے رکو بھی ننگ گیا اسلام پھر گئی ہے پھر وہ زورتی نماز پڑھے گا چار فرز پھر دو نہیں پڑھے گا جالدی سمجھ آ رہی جو کوئی نہ ہن جیڑا بھی نماز تو بعد آئے گا وہ کنے فرز پڑھے گا وہ زورتی نماز پڑھے گا دو فرز انہ واسطے نے جنہیں جمعہ پڑھے ہیں جنہیں جمعہ نہیں پڑھے ہیں خود واسطے چار فرز آئیے نبی علیہ السلام دی ایک قور حدیث سن لو آقا علیہ السلام نے نا جمعہ دے روز آقا فرما دے نے کیڑے کیڑے کم کرنے چاہیے دے نا پہلے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ قاف جمعہ دے دن پڑھو سورہ قاف ادھا عجر کیے آو ذرا سن لو حدیث جگان پیر فرما دے نے مانکارا سورت القاف لیلل لیلت الجمعاتی ازا علہو من النوری فی ما بینہو و بین بیتل بین البیتل عطیق صحیح الجامی دی حدیث حدیث دا نمبر جرہ چور سو قطر آقا فرما دے نے جنہیں جمعہ والے دن سورت قاف پڑیئے تلاوت کیتیئے ایتھون لگ کے جنہ قابات اللہ دا سفرے اس درمیانے سفر نور اللہ اپنے نور نہ پور کر دیں دیں جڑا بندہ سورہ قاف جمعہ دے دن پڑھو اور دجی رویت ہوں دیئے جڑا بندہ سورت قاف جمعہ دے دن پڑھ دیں فرمایا ازا علہو من النوری ما بین الجمعاتین ایک جمعہ دو لاکھے اون والے جمعہ تک اللہ نوری نور اس بندے واسطے کر دے دیں یہ ہے سورہ قاف اور جمعہ والے دن فجر دی نماز آقا کیریہ سورتا پڑھ دیں سورت سجدہ اور سورہ دہر اور امباد جمعہ دے اندر ممبر تے کھڑاؤ کے قرآن اگے رہ کے بیبانگے دوھل کہہ رہا بیبانگے دوھل جاؤ پوری لہوردیا مسیطانہ چکر لگاؤ پوری لہوردیا مسیطانہ اللہ دے فضل ہو دی رحمت دے نال سورہ سجدہ تے سورہ دہر فجر دی نماز تے اندر اگر پڑھی جائے گی صرف اہلِ حدیث تی مساجہ چپڑھی جائے گی اور کسے جنے گا جمعہ راب دی مغرب دی نماز تے اندر سورہ کاثرون قل ہو اللہ اگر پڑھی جائے گی اہلِ حدیث تی مساجہ چپڑھی جائے گی یہ اہلِ حدیث تیم اللہ نے شرف دیتا ہے کہ نبی پاک تھی حدیث تے عمل کرنا اہلِ حدیث تے ختم نہیں اہلِ حدیث تے علاوہ کوئی سورہ سجدہ نہیں جے پڑھتا کوئی سورہ دہر نہیں جے پڑھتا جمعہ والے دن فجر دی نماز اہلِ حدیث تے علاوہ بیبانگے دوھل کہہ رہا موجود کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن پھڑ کے بات کہہ رہا نبی پاک تھی اس حدیث تے عمل سوائے حدیث تو کونی جگہ جاؤ بریلوی دی میں ساجت دچکر لگاؤ جیڑے لوگ بریلوی دی مسجد نماز پردنے بریلوی علامات پیچھے کئی ہیں جنہیں کول مقریب مسجد کدھی ہونا سورہ سیدہ نہیں پڑھی اس حدیث تے بھی عمل کرن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے تہلِ حدیث تے دیتی جیڑا بندہ سب تو زیادہ درود پردہیں جمعے والدیں آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو آقا فرماندے میں جمعے والدیں جیڑا بندہ سب تو زیادہ درود پردہیں سلاتن امتی تو رضو علیہ فی کل یوم جمعاتی فمن کانا اکسرہم علیہ سلاتن کانا اقربہم ہم منی منزلتن آقا فرماندے میں جمعے والدیں مرتے ڈریکٹ درود پیش کیتا جاندہیں تے جیڑا بندہ کسرت نہ جمعے والدیں مرتے درود پردہیں قیامت رو جنت دے اندر میرے سب تو قریب ہووے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پردہیں من صلی اللہ علیہ وحدتن صلی اللہ علیہ بہا اشرا جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پردہیں او دیتے دس رحمتہ نازل اندیانے جیڑا مرتے ایک دفعہ درود پردہیں اللہ او دیتے دس رحمتہ نازل کردینے دس گناہ ماف کردینے دس درجے بلند کردینے جیڑا بندہ سبح و شام دس دس مرتبہ مرتے درود پردہیں ادرکتو شفاعتی یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی شفاعت کرانگا اللہ دی عدالت اندر جمعے والے دن سورت کاف بولو جنہ نو پران نہیں ہوں دا انہ نو نیتے مجبوری ہے انہ نو نیتے یاد کرنا چاہیے بول دے نہیں جمعے والے دن نبی پاک تے درود سب تو زیادہ پڑھنا ہے جمعے والے دن اثر تو بعد دو نفل پڑھ کے ربکلو دعا کرنی ہے اللہ اس قریدے اندر دعا نو شرطیہ قبول کرنے اور جمعے والے دن نہا کے مسجد چاہنے گسل کر کے خوشبو لگا کے کپڑے خونسورت پہن کے ساف ستھرے تے اول وقت دے اندر ہونے اس ساریاں چیزہنوں اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جائے اگلے جمعے جمعے میں نہ دیکھا کہ پائندس بندے بیٹھے نہیں باقی بندے کوئی نہیں ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہے کرونا دی ویا تو کئی لوگ ڈڑے بھی بڑے تھے اور وفاتہ میں ساڑھے مسلک دے اندر ساڑھے کبائر علامہ بڑے ٹور گئے تھے مولانا عبدالمید ہزار وی صاحب مولانا عبدالشید ہزار وی صاحب کاری یحیہ رسول نگری صاحب اس طرح مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب ساڑھے جامعہ سلفیہ دے شیخ مولانا یونس بٹ صاحب آج جی او فوتو ہے آج جی انہوں دا دووے جنادہ ہے اس طرح مولانا سناولہ خان صاحب مولانا عبدالرحمان لدیانوی صاحب پتہ ہی نہیں لگا یا علامانی لینہ ہی لگ گئی میں نبی علیہ السلام دی 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 یاد آرہی آقا فرمان دے نے قرب قیامت علم اٹھ جائے گا اسی آبا کہنے کہ اللہ رسول وہ علم کے میں اٹھے گا فرمایا قبائر علامات دنیا تو اٹھا لے جانے جو حالات وس جڑا وہ ممبر پہجے گئے جاہل لوگ جلے وہ ممبران محرس بان جانے ہمیں دے نہیں ممبران نا کو قرآن دی ایک تو نا کو حدیث دورے مائیے پڑھ کے جمعہ دا ٹائم نگاہ شڑت جہالتی ہے اتھو دیکھ کے قرآن پر نانی ہوں دا جبانی دا دور دی گا علمیاں ہیں لیکن ساڑھے لوگاں نے علامہ بناشر ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہے ہو سکتا ہے نماز بھی نے صحیح طرح ہو دی نالے بھی گا نمازیں جنادت کے دعا مانا ہو دیا ہوں علمی ہے اور ربی پاہ نے فرمایا اسی ممبر اور مسلط وارث جہالا قسم دے لوگ ہوں گے علم اٹھ جائے اور واقعہ تانی قیامت دیا نشانیاں جو یہ بھی ایک نشانی ہے دیکھو اینہ ایام دے اندر کتنے قبائر علامات دنیا تو چلے گئے جڑے علم دے بہت بڑے پہار سن سمندر سن اور کالی ساڑھا ایک بڑا اہم دوست تھے ایتھے جمعہ بھی میرے پچھے پردہ رہے ہیں پائی افتخار حاجی رمضان صاحب دا بڑا خاصل خاص پائی ظہور دا میرا ساڑھے نہ چوی کے اٹھے انہیں کسی نہ کسی مندے میں گال بات کرنی فون دے ہوتے اچانک ہی اٹیک ہو اللہ نے پیارا ہوگیا اچانک کہالا حساب نے فون کی تاجیہ جو افتخار فوت ہوگی تو انشاءاللہ میں فرضہ کو بات غائبانہ نماز جنازہ مولانا یونس بٹ صاحب پائی افتخار صاحب مولانا عبد الرحمن لدیانوی صاحب اللہ انہ سار ادیہ کبرانو اپنے نور نموور فرمائے سب علامات یا کبرات اللہ اپنی رحمتہ نحضر فرمائے انشاءاللہ جنازے دی شکل دے اندر نواز دعا ہوئے گی تو سارے ساتھی فرضہ دی نماز تو بعد جنازہ غائبانہ تو عورتے پڑے آ جائے گا اور انہ واسطے درد دے دلنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پہ افوت ہو جائے وہ دے واسطے دعا کرو خالص دل دے نال کیونکہ کل نو دعا دے واسطے بھی لوگ خالص اخلاص نہ دعا کرنے تُس ہی آجیے نا لوگ ہم واسطے مخلص ہو کے دعا کروگے لوگ بھی دعا دے سارے واسطے مشترکہ دور تھے انشاءاللہ ساڑھے کوئی ایک مسلدہ ریٹ پنجی تو تی ہزار پیا نگل دا پیا ایک مسلدہ ریٹ تو انشاءاللہ اے کچھ حالات نے کرونا دی وجہ ہے ایک بابا ہی نے انہوں نے شام نو پریشہ نہیں فکارن دعا کر آئے ایک بابا ہی دا پریشہ نے اللہ انہوں نے شفاہ اتا فرمائے اس طرح جنہیں احباب سبتہ اللہ کرانچ بیمار نے اللہ سب انہوں شفاہ اتا فرمائے ساڑھے آئے میاں لیاکت صاحب نے یہ بیمار نے تین چار دن تو انہوں سے دعا کرو اللہ انہوں تینہ دی احلیان اللہ سے اتا فرمائے آگے ساتھی نے رکھا لیا ہے کہ دو امی نے تو میں کام نہیں ملے آب میں بڑا مجبور ہم پریشان دو امی نے ذکر آیا بھی بارالباز اے کسے میری پینڈ نے رکھا لیا ہے میرا خامن جڑا ہے بار بڑا خوش رہیندہ ہے جو تو کہا رہا ہوندہ ہے بڑے گسے نہ ہوندہ ہے نہ سلام لیندہ ہے نہ بولدہ ہے سمجھا رہے بار بڑا خوش رہیندہ ہے ہاں بندہ کہا رہا ہے تو بندہ تھوڑا مار کے ذرا دروازے نو اندر بڑے ہاں پتہ لگے بھی بہمی ہیں خامدر ہی بارو آگے اے انتہائی کٹ یا حرکت ہے کہ بار انسان چنگا پلا ہوئے بیوی تے بچے جڑے نو لوک دے چھوپ دے پھرنے بیوی نو وڈن پہے بیوی نو کھان پہے چوی کنٹے گل متے دے تیوڑی پائے پائی رکھے بار چنگا پلا ہے تیری بار دی خوشی کچھ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر اکم خیر اکم لے اہل ہی توہاں نوی چو سب تو بہتر ہوئے بہتر ہوئے جرہاں آپ نے اہل واس سے بہتر ہے انا خیر اکم لے اہل ہی میں بھی اپنے اہل واس سے بہتر ہوں تو اس واسے میرے بھائیو نبی علیہ السلام دی پوری سیرت پھارے سامنے قدی نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی نو کسے نو بھی ایسرہ انگل بھی نہیں لائی توہ کئی بندیاں دا دستور منشور صرف بیویاں نو مارنے توہ جیڑا بندہ بٹی نو مارتا ہے دنیا دا بز دل ترین آدمی ہیں انہوں اللہ کو لو ڈرنا چاہید ہے کہ قیامت دے دن ایک سنگھ والی بکری نے نا سنگھا والی بکری نو ماریا ہوئے گا وہ بھی قیامت دے دن اللہ دی ادالت جو بدلا دے گی بکری ہے جو وہ لو جنور ہیں نا انہوں بھی بدلا لائے گی دیتا جائے جیڑا بندہ اپنی بیوی نو چوی کہتے بغیر کسے بندیاں دی عادت پر جان دی ہے ہاں ہاں کئی بندیاں دی عادت پر جان دی ہے نا وہ جب تاکہ بڑی نو مارنا لائے نو انہوں روٹی ہے زمین ہے لیکن وہ بیوییاں بھی اگو ڈانگ پھر کے تین چار سرچے سڈر پھر انہوں اکل بھی تا گیا چلو دا بھی خون نگلے انہوں پتا لگے کس باغی دیتا درندیاں لی سندگی اس واسے بیوییاں نا اچھا سلوک کرنا ایمان بھی علامت وہ بندہ موبی دوسری بات ہے ساڈیا جرنیٹر دی بیٹری جڑی ہے نا وہ خراب ہو گئی وہ میرا خیال کین جا ساتھ اٹھ ہزار دی ہونی ہے تو ایک بندہ جڑا ہے وہ جرنیٹر دی بیٹری سانو لے دی اب بار جرنیٹر نہیں پیا وہ دی بیٹری جڑی ہے وہ خراب ہو گئی ہے تو اٹھ ہزار دی ہونی ہے یہ میرا خیال کین جا ہاں جی یہ نہیں دی ہونی تو ایک بندہ کوئی انہیں بندے بیٹھے وہ بندہ باچ میں انہوں کہا دیا جو میں لے آ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں توانوں کوئی کسے کی سمدہ انشاءاللہ ہوتا اللہ کاٹھا نہیں پہند وہ ہے ایسا اللہ دا ولی تو چلو جی ناظم گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لے آ کے دیں اللہ تعالی ویدی جوانیچ برکت عطا فرمائے اس طرح جنہیں بھی ساڑے یا دوست احباب نے میرے سامنے بیٹھے نے منوکسر بیشتر ملکے بھی ساتھی کٹی جاندے نے جمعہ پڑھ کے نگل جاندے نے اس طرح ساڑے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے عبداللہ شاہ صاحب پائی بشیر جات صاحب نے دیگر افاقہ آجتے ہو پائی پرویز بھی کو آگیا ستہوں بھی نیاباد چلو میرے بانی بجرہ آگیا میرے بانی بھی پائی پرویز درید کو آگیا چلو چاند قدی نہ قدی چاڑی ہوں تو جتنے بھی دوست احباب تشریف لے آئے نے اللہ سب دعانا اپنی بارگاچ قبول فرمائے ہاں جی ساڑیک بزرگ نے اپنا ایسا دے دوست نے اسگر صاحب پائی نصیر صاحب اینا دے بزرگ نے وی ہزار پیہ دیتا ہے مرکز اور اگلی گال سنو بابیر یہاں دینے پسروری صاحب خود آون گے میں انہوں نے آپ پہے دینے نے تواتے تھا منہ کوئی اعتبار نہیں موڑیانو انہوں نے تواتے تھا کوئی اعتبار نہیں وہ بابیرانو میں جا کے ملیا اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اور اللہ انہوں نے بزرگانو صحت والی لمبی زندگی دے اور اسلام سے زندہ رکھے ایمانت فود